دنیا کے طلبگار کو عزت نہیں ملتی مولا کے طلبگار کو زلط نہیں ملتی دنیا کے طلبگار کو عزت نہیں ملتی مولا کے پرستار کو زلط نہیں ملتی بزرگوں کے عدب سے ہی بلندی ہے بچھا کی بزرگوں کے عدب سے ہی بلندی ہے بچھا کی مخرور کو دنیا میں عزت نہیں ملتی مولا اللہ مخرور کو دنیا میں عزت نہیں ملتی جو مانگ نہ ہے مانگ وسیلے سے دعا میں جو مانگ نہ ہے مانگ وسیلے سے دعا میں بین مانگے تجھے رب کی رحمت نہیں ملتی بین مانگے تجھے رب کی رحمت نہیں ملتی حاصل ہے سکون خالد عاشق کو نبی ہے حاصل ہے سکون خالد عاشق کو نبی کے مکار کو دنیا میں راحت نہیں ملتی جب جب ہمارے پیر ہمیں یاد آگے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں پیر را ذات خدا را ایک ندید پیر را ذات خدا را ایک ندید نہ مریدو نہ مریدو نہ مرید یہ تیرا پیر میرا پیر اس کا پیر اس کا پیر کچھ نہیں ہے پیر پیر ہوتا ہے یہ خبار فرماتے ہیں اگرچہ 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 جوان ہے اگرچہ پیر ہے آدم تو جوانی لاتو منات اگرچہ پیر ہے آدم تو جوانی لاتو منات وہ یہ ایک سجدہ جسے دو گرام سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجا سمان اللہ پیر جو ہوتا ہے پیر ہوتا ہے پیر اللہ کی ذات کا دوسرا نام ہے یہ طرف پیر اللہ کی ذات ہے تو دوسرے طرف سب سے بڑا پیر پیرہ نے پیر کا بھی پیر رسول اللہ کی ذات سمان اللہ اور رسول اللہ کی ذات ہی پیر نہیں مولاء کائنات بھی ہمارا پیر ہے حسن و حسین بھی ہمارے پیر نہیں حضرت ایمان حسین lemons ہمارے پیر نہیں ایمان حسن و حسن ہمارے پیر نہیں ایمان حسن سکری ہمارے پیر ہیں امام جعفر سادیخ ہمارے پیر ہیں حد تو یہ کہ پیرانے پیر بڑے پیر ہمارے پیر ہیں خواجہ غریب النواز بھی ہمارے پیر ہیں خواجشتی سلسلے کا کوئی مرشد کیوں نہ ہو وہ بھی ہمارا پیر ہے خانجری سلسلے کا مرشد کیوں نہ ہو وہ بھی ہمارا پیر ہے اس لیے کہ پیر کی ذات میں دوئی نہیں ہو سکتی پیر کی ذات میں شرک نہیں ہو سکتا پیر پیر ہوتا ہے پیر جسم کا نام نہیں ہے پیر جسم کے اندر حرکت کرنے والی وہ اور روح کے اندر جو نور مصطفی ماری فرات مصطفی بن کر چھلکتا ہے اس نور مصطفی کا نام کی رہے نور مصطفی کو تخصیم نہیں کیا جاتا تھا لہذا سلسلہ خادریہ کا پیر الادہ نہیں ہوتا سلسلہ چشتیاں کا پیر الادہ نہیں ہو سکتا سلسلہ نقش بندیاں کا پیر الادہ نہیں ہو سکتا پیر پیر ہوتا ہے کوئی بھی پیر کیوں نہ ہو وہ پیر ہے حضرتِ تبکل مستان ہمارے پیر ہے تو حضرتِ مومن بادشاہ خادری بھی ہمارے پیر ہیں حضرتِ بندہ نواز بھی ہمارے پیر ہیں جب بھی کوئی پیر آپ کے سامنے تشریف فرما ہوتا ہے تو اس پیر کے چہرے کے اندر اپنے پیر کے جنموں کو دیکھو اور ہر پیر کے کلام کو یہ سمجھ کر سنو کہ کوئی آؤ پیر نہیں بول رہا ہے اس پیر کے اندر میرا پیر بول رہا ہے پیر کے اندر میرا تیرا کچھ نہیں ہے اسی لیے فرماتے ہیں مخامِ بسل میں نہ دولا ہے نہ ماشا ہے فختِ اکنام کی خید ہے نہ خطرہ ہے نہ دریہ مخامِ بسل میں نہ دولا ہے نہ ماشا ہے فختِ اکنام کی ہے خید نہ خطرہ ہے نہ دریہ ہے جب چب بھی ہمارے پیر ہمیں یاد آ گئے جب جب بھی ہمارے پیر ہمیں یاد آ گئے ہم بے قصوں کی کرنے وہ امداد آ گئے سبحان اللہ جب جب بھی ہمارے پیر ہمیں یاد آ گئے ہم بے قصوں کی کرنے وہ امداد آ گئے اولاد بے غلط کو ہم یہاں کیوں حاضر ہوتے ہیں اولاد بے غلط کو دینے کے واسطے بخداد سے علی کی اولاد آگئے اولاد بے ملکت دینے کے واسطے بخداد سے علی کی اولاد آگئے میلاد کی جو محفل میں نے سجا دیا اصل میں جنہی بھی ہماری محفلیں ہوتی ہیں اصل اس کی جاہر میلاد کی ہی محفل سجد ہیں اس لیے کہ پہلے رسول کی میلاد کا ذکر ہوتا ہے پھر اولیاء اکرام کی میلاد اولیاء اکرام کی مسجد منائی جاتی ہے ہر مجلی سالے سنت کی مسجدیں میلاد ہے اس لیے میں کہتا ہوں میلاد کی جو محفل میں نے سجا دیا میلاد کی جو محفل سرپرستے جلسہ ہونے کے لاتے مجھے یہ میں نے استعمال کرنا پڑ رہا ہے میلاد کی جو محفل میں نے سجا دیا مجلس میں مجلس میں مجلس میں اپنی صاحبیں بھی لاتا گئے سبیلہ صاحب میری میں نے سجا دیا مجلس میں مجلس میں اپنی صاحبیں میلاد آگئے مجلس میں اپنی صاحبیں میلاد آگئے تو کہنا پڑے گا سمجھے انا پکارو سرکار آگئے گی نہ گھبراؤ ہمکے مارو سرکار آگئے تو وہ بدنصیب نجدی وہ بدنصیب نجدی وہ بدنصیب جو بندی وہ بدنصیب جماعت الاسلامی وہ بدنصیب وہ حبی بہرحال وہ بدنصیب نجدی منکر ہے گھوز کے وہ بدنصیب نجدی میں نے گھوز اس لئے استعمال کیا ہے گھوز آزم کا ختم ہر ولی کے کھندے پر ہے ہر ولی کے کھندے پر گھوز آزم کا ختم ہے تو جتنے بھی اولیاء کے منکر ہی وہ گھوز آزم کے ہی گھوز آزم کے ہی منکر نہیں تو میں نے یہاں پر گھوز آزم اس لئے استعمال کیا ہے وہ بدنصیب نجدی جو منکر ہے گھوز کے مریدوں کو جو بھی کرنے ناشاد آگئے وہ بدنصیب نجدی جو منکر ہے گھوز کے مریدوں کو کرنے جو بھی ناشاد آگئے مشکل میں جب بھی خالد مشکل میں جب بھی خالد بکارا کوئی مرید مشکل میں جب بھی خالد بکارا کوئی مرید ہم آشقوں کی سننے اور فریاد آگئے میں اتنا کہتے ہوئے ہمیں چند